ناظرین سپریم کورٹ کی جانب سے سیاست دانوں کو مسلسل موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ انتخابات کی معاملے پر مذاکرات کریں مگر سیاست دان خصوصاً پی ڈی ایم مسلسل انکاری ہے پنجاب میں انتخابات کی معاملے پر 20 اپریل کو جو سماعت ہوئی تھی اس میں سیاسی مذاکرات کی محلت دیتے ہوئے سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی تھی مگر اس قسم کے بیانات پی ڈی ایم رہنماؤں کی طرف سے آ رہے ہیں اس سے مذاکرات میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کی مذاکراتی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم عمران خان سے مذاکرات سے اتفاق نہیں کرتے ہم کیوں جھکیں جبکہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ مددوک سر پر رہ کر جی کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے اور یا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم اتنی ریلکٹنٹ کیوں ہے مذاکرات کے لیے کیس کی یہ وجہ ہے کیونکہ وہ الیکشن کرانے کے لیے ریلکٹنٹ ہے اس لیے اس طرف جو بھی راستہ جا رہا ہے وہ سب بند کر دینا چاہتے ہیں دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم کے اندر دو گروپ ہو چکے ہوئے ہیں ایک گروپ وہ ہے جو چھوٹی پارٹیوں کا گروپ ہے جس میں ایم کیوم ہے جس کے اندر قوم پرس پارٹی ہیں جیسے بی این پی ہے جیسے پشتور خواہ ہے ای این پی بھی شامل ہے یہ اور خود کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے یہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جو ہے کسی نہ کسی نتیج میں پہنچ جائیں کیونکہ آج نہیں تو کل الیکشن ہونے ہی ہونے اور ان سب لوگوں کا الیکٹرال کالج جو ہے بہت انٹیکٹ ہے پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ اندر نسندھ جو ہے الیکٹرال کالج ہے وہ بہت صحیح ہے مسئلہ جگڑا جو ہے وہ کراچی پہ ہے اور کراچی کا جگڑا ایم کیم اور پی ٹی آئی کے درمیان پہ ہے دوسرے نمبر پہ ای این پی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں ہیں جتنے ہیں جتنے تھے اتنی سیٹیں ہماری کسے کس طور پر نکلیں گی یا نہ نکلیں گی لیکن مقابلہ ہم کا ہے روات ہے پی ٹی آئی کا وہاں کے پی کے میں کر لیں گے یہ صورتحال جو ہے یہ خرابی آتی ہے مولانا فضل الرحمان اور خاص طور پر نواز شریف کی نواز شریف کے اندر نون لیک کے اندر دو دھڑے ہیں ایک وہ دھڑا ہے جس کو لیٹ کر رہے ہیں شاباز شریف اور دوسرا دھڑا ہے جس کو لیٹ کر رہے ہیں نواز شریف جو ہے وہاں پر بیٹھ کے نواز شریف کسی طور پر بھی کمپرمائز کے حق میں نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بار بار بات بھی کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میں پہلے پاکستان آوں گا اور عمران خان نائل ہوگا اور عمران خان گرفتار ہوگا اور وہ جس کو مریم نواز جو کہتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے چکر کے اندر ہو جائے رہا ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں لیکن مصرہ پتہ کیا ہے مصرہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی تلوار اتنی زبردست ہے کہ وہ تلوار آج دی تو کل کسی وقت چل پڑنی ہے اور اس تلوار کے چلنے کے اندر معاملہ یہ ہے کہ وہ جو مین اس کے شکار ہوں گے وہ پانچ بندے ہیں وہ پانچوں محرک جو ہیں نا اس کے کیونکہ محرکین کے بارے میں آئے گا محرک جو ہیں وہ نون لیگ سے تعلق رہتے ہیں وزیر خزانہ بھی ان کا ہے وزیر آزم بھی ان کا ہے وزیر داخلہ بھی ان کا ہے وزیر دفاع بھی اس کا ہے اور وزیر قانون بھی ان کا ہے نہ پیپل پارٹی کا کوئی بندہ ہے کیونکہ اصل مصرح یہ ہے کہ انہوں نے پوری کی پوری کیپنٹ کو تو نہیں کرنا دوسری بات یہ ہے کہ کوسٹن ایک اور ریز ہو رہا ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اگر وزیر آزم کا فنانچل بل منظور نہیں ہوا تو اس کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی گورنمنٹ چلے گئی تو اس کے بارے میں دو دن سے افوائیں چل رہی ہیں کہ اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں ہم جائیں وزیر آزم ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ لے لے لیکن اعتماد کا ووٹ لینا اس وقت بہت مشکل کام بن چکا ہوا ہے بہت سارے فسل فسلا کے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں تو اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں تو اس کو ہم ڈیلے کریں آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ سے کوئی نہیں گیا تھا چیمبر کے اندر نیاز نائک گئے تھے اور اٹرنی جنرل گیا تھا اٹرنی جنرل نے گورنمنٹ کے طرح سے بات کی تھی اور نیاز نائک جی تھا اس نے کی تھی پیپلز پارٹی کی طرح سے اور کہا تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں آج بھی ساری جو آنیاں جانیاں پھرتیاں پھرتیاں جو ہے نا سراج علاق صاحب اور زرداری صاحب یہ انہی کی چل رہی ہیں باقی جگہ پہ ابھی تک خموچی ہے اور وہ چاہتے ہیں یا تو ہم شہید ہو جائے مدار جنگ میں اور ہم تمغہ لگتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ نے نکالا ہے اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف مہم تیز کی ہوئی ہے کسی اور عمران خان کے خلاف بھی نہیں کی سپریم کورٹ کو ملائن کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو اپنا دشمن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت یہ صورتحالی اوریا صاحب فضل الرحمان صاحب اس بات پر حیران ہے کہ نوے دن میں الیکشن آئین کا تقاضہ ہے لیکن عمران کو رازی کریں تو پھر کوئی بات نہیں اب میرا تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات کرانے میں عمران خان رازی نہیں ہے یا یہ خود رازی نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل سپورٹ بھی جو ہے نا وہ بالکل طور پر ختم ہو چکی ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ جتنا فلاپ ٹور جو ہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب کا وہاں کیا ہے اور اس فلاپ ٹور میں حالت یہ ہوئی ہے کہ عید کی نماز وہ ہرمین میں پڑھنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں پڑھ سکے جدہ کے اپنے پیلس میں تھے وہاں پر پیلس میں موجود تھے لیکن انہوں نے باہر مسجد بھی نہیں جا سکے کہ ان کو پبلک اس کے اندر اس کا مسئلہ تھا کہ سلوگنائزیشن نہ ہو جائے لوگ نارے نہ لگا سکے اور وہ سیکیورٹی نہیں مل سکی ٹھیک آج آج چھٹا بیان ہے عساق ڈار صاحب کا کہ وہ تمام فرمالٹیز پوری ہو گئی ہیں جو اپنے ہوئی تھی ابھی بس انکریم جائے رہا ہونے والا ہے باتمائدہ ہونے والا ہے یہ چھٹا بیان ہے تین ڈالر بس آنے والے ہیں انہوں نے وعدہ کر دیا ان کی طرح سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس وقت انٹرنیشنل فورسز کو یہ ریلائزیشن ہو گئی ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر رہنا ہے اگر ہم پاکستان میں کام کرنا ہے اگر پاکستان میں انویسمنٹ کرنی ہے تو ہم پاکستان کی پاپولر قوت سے نلائی لے کے ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے یہ کوئی اس طرح کی ریپپرک تو ہے نہیں کہ جو کہ ایک دو کروڑ کی ہو اور اس کے ساتھ دس لاکھ کی فوج ہو اور اس کو ہم کنٹرول کالے جیسے مصر ہے جیسے یمن ہے جیسے شام ہے جیسے عراق بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور بائیس کروڑ لوگوں میں اتنی ڈیورسٹی ہے اور اس کے اندر عمران خان کی پاپولرٹی اگر یہ الیکشن جیت رکنے والے ہوتے تو ان کو اگر اپنی تھوڑی سی بھی جیت نظر آ رہی ہوتی ان کو تو اندازہ یہ ہے کہ ان کے اپنے سروے کہتے ہیں کہ ہماری پریزنس بالکل نکل جائے گی ہم ہو سکتے ہیں کہ رہی نہ سکیں دوسری بات اہم بات جو ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کی تمام ایجنسیزیں ریپورٹ کر دی ہے کہ عمران خان کا مارجن اتنا زیادہ ہے کہ ہم الٹے بھی لٹک جائے تو ریگنگ نہیں کر سکتے اور ریگنگ کا ایکسپیرمنٹ جو ہے انہوں نے کر کے دیکھ لیا انہوں نے دوست پہلی دفعہ جب بیس پرونچل اسیمبلی کی سیٹس تھی اس سیٹس کے اندر انہوں نے اپنے ان چہیتوں کو پکڑا ٹکٹ سیئے جن کے پکڑا قبیلے تھے جن کے پکڑا ووٹ بینک تھا جو پکڑا صدیوں سے وہاں رہتے چلے آ رہے تھے ہمیشہ وہی جیتے تھے کبھی کسی پارٹی سے جیتے تھے کبھی عمران خان کی ویو ایسی تھی کہ اس نے سترہ لوگوں کو ایسے ہرا دیا اور اتنے مارجن سے ہرایا کہ لوگ مو دیکھتے رہ گئے نہ بیلڈ بکس کو چیج کر سکا نہ اس کے بعد وہ سسٹم کوئی ڈراؤپ کر سکا نہ کوئی اور کچھ کر سکا ناممکنات سے ہو گیا دوسری طرح جب عمران خان سات سیٹوں پھر اس نے الیکشن لڑا تو اس سکت انہوں نے بقاعدہ سلیکٹ کی تھی وہ سیٹیں کہ جہاں پی ٹی آئی سب سے کم مارجن سے جیتی تھی مثلا انہوں نے علی عمد خان کی سیٹ سلیکٹ کی تھی اس سے اور زورت سیٹیں سلیکٹ کی تھی وہاں عمران خان جو تھا وہ مارجن تھا اس کا ایک دو پارٹیوں کے ساتھ آٹھ پارٹیاں مل گئیں یعنی آپ خود سوچیں کہ ساری پارٹیاں ملیں تب عمران خان سات کی سات سیٹوں پہ جیت گیا یہ ہے وہ خوف یہ ہے وہ فیر جو نہ مذاکرات ہونے دے رہا ہے نہ الیکشن ہونے دے رہا ہے اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ آپ مجھے بتائیے کہ ساتھ سی پارٹی اگر الیکشن میں نہیں جائے گی تو وہ کس قسم کا پہلوان ہے وہ کون سا ایک آدمی جو کہ امتحان دینے چلا ہے وہ امتحان کی میں نہیں جانا چاہتا اس سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب وہ فیل ہو گیا ہے تو ان کو اندازہ یہ ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد ہمارا کم از کم ایک سال کے اندر عمران اور خود اس سے خواجہ ساتھ رفیق نے کہا ہے کہ یہ تو ہمیں زندہ گھار دے گا اگر تم کلین ہو اگر تم صاف ہو اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا اگر تم نے کوئی کرپشن نہیں کیا تو میں کون زندہ گھار سکتا ہے نہ آج تک گھڑا جا سکتا ہے